ویلکم ٹو مائی چینل علیف کچن میں ہوں والید رزا اور آج ہم لوگ علیف کچن میں بنانے جار ہیں مہنگے ریسٹورانٹس میں بہت زیادہ مہنگی ملنے والی گریک سیلڈ اور اس کو آج ہم لوگ بلکل سستے میں اپنے گھر پہ تیار کریں گے تو جب آپ بھی ایک دفعہ اس کو گھر میں بنائیں گے تو بلیو بھی اس کے بعد آپ مہنگے ریسٹورانٹس میں جا کے یہ گریک سیلڈ کھانا چھوڑ دیں گے اور یہ چلتے ہیں اور جلدی سے پھر گریک سیلڈ بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ گریک سیلڈ کے لیے یہ میرے پاس دو عدد کھیرے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے ان کا جو آگے اور جو پیچھے والا پارٹ ہے یہ کٹ کر لینا ہے اور کٹ کر لینے کے بعد ہم نے ان کو سینٹر سے ہاف کٹ کر لینا ہے اور سینٹر سے ہاف کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس طرح ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کرتے جانا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کھیرے ہم نے کٹ کر لیے ہیں اس کو ہم ڈالتے ہیں ایک بال میں اور یہاں پہ یہ میرے پاس دو عدد چھوٹے چھوٹے پیاز ہیں ان کو بھی ہم نے پہلے سینٹر سے ہاف کٹ کرنا ہے اور پھر سینٹر سے ہاف کٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ پیاز کو بھی کٹ کر لینے کے بعد ہم شامل کر دیں گے ایک بال میں اور یہاں پہ یہ میرے پاس ایک عدد تماتر ہے اور تماتر کو ہم سب سے پہلے کٹ کریں گے اور اس کے جو بیج ہے سیڈ ہیں ان کو ہم نکال دیں گے اور یہاں پہ ٹماتر کو ہم نے جولین کٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ ٹماتر کو بھی کٹ کر لینے کے بعد ہم ڈال دیں گے بال میں اور یہاں پہ میرے پاس یہ لیٹس ہے یا سلاد کا پتہ ہے مجھے آج جو آئیس برگ ہے وہ نہیں ملا تھا لیکن آپ اس میں اوریجنلی جو ہے وہ آئیس برگ ہی شامل کیجئے گا لیکن اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس میں لیٹس بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو میں نے تھنڈے یاک پانی میں رکھ دیا تھا داس منٹ کے لیے اس طرح یہ کرنچی ہو جاتے ہیں اور ابھی یہاں پہ ہم اس کو بھی موٹا موٹا رفلی کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں تمام ویجیٹیبلز کو میں نے ڈال دیا ایک بال میں اور اس میں ہم تھوڑا سا سبز دھنی اور پودینے کے پتے بھی ڈال دیں گے اور تین چوتھائی کپ کے جتنے ہم نے اس میں ابلے ہوئے راجمہ شامل کر دینے ہیں اور یہاں پہ بھی اس کو کریں گے سائیڈ پہ اور اس کی جو ڈریسنگ ہے وہ تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے ایک بال میں ڈال دینا ہے دو کھانے کے چمچ کے جتنا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل یہ سیلڈ کی ڈریسنگ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے تو آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے سیلڈ کے لیے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہی استعمال کرنا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ موٹی کٹی ہوئی کالی میرچ شامل کریں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے اس میں ایک چائے کے چمچ کی جتنا مسترڈ پیسٹ شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ سیلڈ کے لیے جو ہماری ڈریسنگ ہے یہ بھی تیار ہو چکی ہے ابھی ہم نے اس تیار کے ہوئی ڈریسنگ کو ڈال دینا ہے ان ویجیٹیبلز کے اوپر اور یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری بہت ہی مزیدار سی گریک سیلڈ جو ہے وہ بند کے بلکل تیار ہے اور ابھی ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو دیکھیں بہت ہی مہنگی سیلڈ جو ہم نے بہت کم پیسوں میں اپنے گھر پہ تیار کر لی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ گریک سیلڈ کی ریسپی جگینن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ